بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کیمسٹری سیکنڈ یر کا موڈل پیپر ڈسکس کریں گے آج ہم موڈل پیپر کے ملٹیپل چوائس کوئسنز ڈسکس کریں گے آپ لوگوں نے بھرپور توجہ سے سمجھنا ہے تاکہ سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آ جائیں اور اسی طرح کے ایم سی کیوز بورڈ کے ایکزیمز میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان ایم سی کیوز کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا تو بورڈ کے ایکزیمز میں آنے والے ایم سی کیوز آپ بہت آسانی سے سالف کر لیں گے ہم آغاز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایم سی کیوز کیا ہے ہمارے پاس جس ٹرینٹس فرسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے the element which is present in group 5A and period third its atomic number is یہاں پر question پوچھا گیا ہے کہ ایک element ہے جو کہ group number 5A میں ہے اور کون سے period میں ہے third period میں ہے اس کا atomic number بتانا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ پیریڈ میں کتے elements ہوتے ہیں فرسٹ پیریڈ میں دو elements ہوتے ہیں اور دوسرے پیریڈ میں 8 elements تو کتنے ہوگے 10 اس کے بعد third period میں بھی 8 elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 اور 8 10 ہوگے 10 کے بعد 5 اور تو 15 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 15 پر دیکھیں یہ 15 number جو ہے یہ آپ کے پاس آئے گا اس کا correct answer ٹھیک ہے تو atomic number کیا ہے 15 اسی طرح سے number 2 hydrides of group 5AR dash in nature اگر group 5 میں جو elements ہیں اس میں سب سے پہلے nitrogen ہے اگر ہم nitrogen کا hydride دیکھیں تو NH3 ٹھیک ہے اور NH3 کیا ہوتا ہے یہ nature base ہوتا ہے basic ہے that's why group 5A کے جو highlights ہیں وہ کیا ہوتے ہیں basic nature کے ہوتے ہیں تو یہ option correct option ہے اسی طرح سے number third potassium when combines with oxygen form potassium جب oxygen کے ساتھ ملتا ہے تو کیا بناتا ہے O2 مطلب کیا بناتا ہے super oxide بناتا ہے super oxide اس کا option correct option ہے number four lithium has many similarities to its dainal neighbor dash in beryllium family یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ lithium جو ہے اس کا beryllium family کے ساتھ کیا relation ہے dainal یہ دیکھیں جب ہم اس کو لکھیں پہلے lithium family کو دیکھتے ہیں کہ lithium ہے lithium کے بعد کیا آتا ہے sodium آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو potassium آتا ہے یہاں پر آپ beryllium family پر آ جاتے ہیں تو beryllium پہلے ہے اس کے بعد magnesium آتا ہے تو یہاں پر اگر آپ غور کریں lithium کا جو dainal relation بن رہا ہے وہ کس کے ساتھ بن رہا ہے lithium کا magnesium کے ساتھ چونکہ dainal relation کا مطلب ہوتا ہے کہ first group کا جو پہلا element ہے وہ second group کا جو دوسرا element ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر جیسے for example یہاں magnesium کے بعد calcium ہے تو sodium کا relation calcium سے بنے گا تو یہاں lithium پوچھا ہے تو lithium کا relation کس سے بنے گا dainal magnesium سے بنے گا تو magnesium جو ہے یہ correct answer ہے ٹھیک ہے number five lithium positive wine اور lithium couple has exceptionally high negative electrode potential because of its large value of hydration energy ٹھیک ہے یہ correct option ہے hydration energy اس کے بعد number six aluminium does not react with nitric acid due to اب کہہ رہا ہے aluminium جو ہے یہ nitric acid کے ساتھ reaction کیوں نہیں کرتا اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ aluminium کا container استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم nitric acid کو ڈال دیتے ہیں تو nitric acid جو ہے اس کے ساتھ reaction نہیں کرتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ oxide کی layer بنا لیتا ہے aluminium کے ساتھ ٹھیک ہے تو due to formation of oxide layer it is the correct option اسی طرح سے number seven A is the element of group three A three A group which B belongs to five A group when A reacts with B forms یہاں پر دو elements کی بات ہو رہی ہے group number جو ہے three A three A میں for example aluminium کو آپ دیکھ لیں aluminium جو ہے اس کے valence shell میں تین electron ہوتے ہیں یہ three electron جب lose کر دیتا ہے تو positive three بناتا ہے group number five جو ہے اس میں for example nitrogen nitrogen جو ہے اس کے valence shell میں five electrons ہیں یہ اپنا octet complete کرنے کے لیے تین electron gain کرتا ہے تو minus three چار جائے گا چونکہ nitrogen تین electron gain کرتا ہے positive three negative three اگر cancel ہو جائیں تو بنتا ہے ALN aluminium nitride مطلب مطلب A بنے گا یہ B بنے گا A اور B تو لہٰذا A B جو ہے یہاں پر موجود ہے یہ correct option ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک جو سات MCQs ہیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے آپ ان کا screen shot بنا لیجئے تاکہ آپ save ہو جائیں اس کے بعد ہم number eight پر چلتے ہیں جی strand number eight ہے the mixture of aluminium and Fe2 O 3 is used in aluminium اور Fe2 O 3 جب reaction ہوتا ہے اس میں high amount of heat پیدا ہوتی ہے جس کو welding کے پرپس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں thermite process اس reaction کو thermite process کا نام دیا گیا ہے number nine this element is solid at room temperature and pressure یہاں پر oxygen ہے fluorine ہے یہ gases ہیں boramine ہے یہ liquid ہے جب iodine کیا ہے solid ہے تو iodine جو ہے یہ correct option number 10 electronic configuration of copper positive copper کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ copper کا atomic number 29 اگر آپ اس کی configuration لکھیں گے تو configuration کیا آئے گی 1 S2 آئے گی پھر اس کے بعد 2 S2 پھر اس طرح سے 2 P6 آئے گا ٹھیک ہے پھر اس طرح سے 3 S2 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 3 P6 پھر اس طرح سے 4 S2 ٹھیک ہے اور 3 D 9 ٹھیک ہے یہ configuration ہے تو یہ stable configuration کے لئے کیا کرتا ہے S میں دو electron ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 4 S2 تو یہ electron دی orbital میں shift کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے 4 S1 اور 3 D 10 ٹھیک ہے یہ stable configuration ہے تو یہاں پر positive copper کے اوپر positive 1 ہے یہ دیکھیں یہ copper کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے positive 1 تو یہ کیا کرتا ہے اس کا مطلب ایک electron یہ والا lose کر دیتا ہے تو S کے اوپر کوئی electron نہیں ہے تو یہ آجے گا 4 S0 3 D 10 ٹھیک ہے تو 4 S0 3 D 10 option آپ کو نظر آ رہا ہے یہ correct option ہے right اور آگے بڑھ جاتا ہے number 11 the coordination number of platinum in this complex sign اس complex sign میں platinum coordination number coordination number ہوتا کیا ہے number of electron pair جو ligand provide کرتا ہے کس metal کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ethylene diamine یہ ligand ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے تو دو pair provide کرتا ہے cl2 یہ بھی دو ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا دو اور دو کتنا ہوگا ہے 4 تو coordination number کیا ہو جائے گا 4 right number 12 only one of this compound given below obeys marconic of rules on reaction with hcl کہہ رہے کہ یہاں different compounds دیے ہوئے اس میں marconic of rule کہاں پر apply ہوگا تو اس کے لیے آپ نے پڑھا بھی ہے آپ نے ایتھائین کی رسپیکٹ سے پڑھا ہے لیکن یہاں پر اور بھی option ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر best option کیا بنت ہے اگر ہم ایتھائین کی بات کرتے ہیں ایتھائین میں ایتھائین میں کیا ہوتا ہے یہ ایتھائین ایتھائین کرنے سے بن جاتا ہے ch2 پھر double bond chcl ٹھیک ہے اور further جب اس میں hcl کا addition کرتے ہیں تو further hcl addition میں یہاں پر halogen کہاں جائے گا جہاں پر least hydrogen least hydrogen یہاں پر تو یہاں جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ option correct option نہیں correct option یہ تو سمجھانے کے لئے میں نے بتایا ہے correct option اسی طرح کا آپ کو نظر آئے گا ch2 double bond ch ch تو یہاں پر اس طرح کا option آپ کو یہ نظر آ رہا ch ch double bond ch2 ٹھیک ہے یہ correct option ہے اس کے اندر جب hcl addition اس کاربن پر نیگڈیو ایٹم جاتا ہے اس کے بعد 13 unsaturated hydro carbon contain double bond are called دیکھیں جو double bond جن میں ہوتا ہے کاربن کاربن double bond ہے تو اس کو الکین کہتے ہیں الکین کا option یہاں نہیں ہے یہ option ہے olefin oil former لہذا olefin ہے یہ correct option ہے یہ unsaturated hydro carbon ٹھیک ہے جس میں double bond ہوتا ہے unsaturated triple bond والے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ double bond والا ہے تو یہ olefin correct option ہے number 14 the self linkage of carbon atom is called دیکھیں carbon جو ہے اس کی یہ property ہے کہ وہ دوسرے carbon atom کے ساتھ مل کر کیا بناتا ہے carbon کی long chain بناتا ہے branched chain correct option ہے اسی طرح سے number 15 in ethine each carbon is ethine کیا ہے اگر آپ اس کا structure بنائی یہاں پر تو ethine میں carbon carbon کے درمیان کون سا bond ہوتا ہے triple bond ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پر جو carbon ہے اس میں hybridization کیا ہوتی اس کی SP hybridization ہوتی ہے ٹھیک ہے تو tube in presence of organo nickel it polymerizes to ethine دیکھیں یہ ethine ہمارے پاس یہ ethine ہے اس ethine کی جب polymerization کرواتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے C6 H6 ٹھیک ہے تو اس کے تین molecule polymerize ہوتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے benzine benzine جو ہے یہ correct option ہے ٹھیک ہے number 17 aromatic compound burns with sooty flame because جتنے بھی aromatic compound ہوتے ہیں وہ sooty flame یعنی ایسا flame جس میں بہت زیادہ دھوہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا flame اس کی کیا reason ہے reason کیا ہے کہ ایرومیٹک اندر carbon atom جو ہے carbon کی تعداد percentage زیادہ ہوتی ہے تو یہاں option ہے they have high percentage of carbon right تو یہ correct option ہے یہاں تک آپ اس کا screenshot بنا لیں تاکہ آپ پاس یہ save ہو جائیں اس کے بعد number 18 پر ہم چلیں گے جیس ٹرین number 18 ہے this gas is used for repening of fruits تو fruit کی repening میں کس کو استعمال کرتے ہیں ethane gas کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ correct option number 19 formaldehyde does not undergo aldol condensation due to کیا ہوتا اس میں absence of alpha hydrogen alpha hydrogen اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں formaldehyde کو تو formaldehyde کا یہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں alpha hydrogen present نہیں ہے یہ ہی وجہ ہے کہ یہ aldol condensation نہیں دیتا تو لہٰذا یہ oligosacride آپ نے carboidrate کے بارے میں پڑھا وہ monosacride ہوتے ہیں oligosacride ہوتے ہیں polysacride ہوتے ہیں تو glucose جو ہے یہ monosacride ہے fructose بھی monosacride ہے اور مالتوز جو ہے یہ oligosacride ہے oligosacride کیا ہوتا ہے وہ carboidrate جس کے اندر دو یا دو سے لے کر ٹین تک monosacride unit ہوں یہ option correct option ہے 21 پر چلتے ہیں 21 ہے this will give ido form reaction on the treatment with sodium carbonate and iodine تو یہاں پر ایسی tone یہ جب reaction کرتا ہے iodine اور sodium carbonate سے تو کیا بناتا ہے ido form بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ option یہ correct option ہے number 22 the body store part of glucose of glucose تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے body کا کون سا part ہے جہاں پر glucose store ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو rainy days کا مطبع ہے جب کبھی آپ بیمار ہو جائیں کھانا نہ کھا رہے ہوں اس وقت تو کون سا glucose پر store ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ in form of glycogen ہمارے liver کے اندر موجود ہوتا ہے لیور جو option ہے correct option ہے 23rd the color of transition metal complex is due to transition metals ہیں جیسے copper sulfate blue color کا ہوتا ہے جو color ہے اس کی reason دی transition of electrons ٹھیک ہے یہ correct option ہے number 24 laughing gas is chemically laughing gas کو کیا کہتے ہیں N2O ٹھیک ہے جی N2O جو ہے یہ اس کا nitrous oxide جو ہے یہ اس کا correct option ہے 25 which element forms an iron with charge positive 3 positive 3 دیکھیں المونیم ہے جو کے group number 3 میں ہے ٹھیک ہے اس طرح کا پہلے بھی mc کو ہم نے discuss کیا تھا اس میں سے 3 electron lose ہو جاتے ہیں اور lose ہونے کے بعد یہ aluminum positive 3 بناتا ہے ٹھیک ہے المونیم correct option ہے Nelson cell used to prepare Nelson cell میں ہم chlorine gas کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 27 which one of the following does not belong to alkaline earth metals alkaline earth metal میں کیا ہوتا ہے یہ بریلیم ہے magnesium ہے calcium ہے estrone barium ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے جو ہیں سارے کے سارے alkaline earth metals ہیں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں جو lead ہے pb ہے یہ اس میں نہیں آ رہا تو یہ correct option ہے 28 the hybridization in the carbon atom of carbonyl group carbonyl group کیا ہوتا ہے carbon کے ساتھ ہے اس میں جو carbon ہوتا ہے اس کی hybridization کیا ہوتی ہے sp2 ہوتی ہے چونکہ یہ 3 sigma bond بناتا ہے اور 1 pi bond بناتا ہے تو sp2 یہ correct option ہے یہاں تک آپ اس screen shot بنا لیں تاکہ آپ کے پاس save ہو جائیں اور اچھی طرح ان کو read کر لیں concept gain کر لیں اس طرح mcqs board کے exams میں پوچھ جاتے ہیں اب ہم 29 کی طرف چلتے ہیں جی strand 29 number ہے beta beta dichloro diethyl sulfide is commonly known as mustard gas یہ لکھا ہوا ہے تو یہ correct option ہے اس کے بعد 30 the presence of double bond in the compound is sign of unsaturation اگر carbon carbon double bond ہے تو ہاں پر unsaturation ہو گیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں 31 the benzine molecule contain benzine کے molecule کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ غور کریں کہہ رہا ہے 4 double bonds ہوتے ہیں نہیں 2 double bonds نہیں 1 double bond نہیں اس میں تو 3 double bond ہوتے ہیں اگر آپ benzine کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں 3 double bonds ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ان میں تو کوئی option نہیں لیکن یہ delocalize pi electron بلکل ٹھیک ہے اس میں delocalize pi electron ہوتے ہیں تو یہ option correct option ہے 32 benzine cannot undergo benzine جو ہے addition reaction oxidation elimination elimination reaction اس میں نہیں ہوتا ٹھیک elimination reaction کیا ہوتا ہے for example اگر میں آپ کے سامنے لکھ ہوں یا آپ کے سامنے جو ہے میں ایک ایتھائیل alcohol آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اس ایتھائیل alcohol کو ذرا غور سے دیکھیں اس میں جب آپ H2SO4 add کرتے ہیں تو یہاں سے H اور OH نکل جاتے ہے اس elimination ہو گئی ہے اس کو elimination کہتے ہیں تو اس طرح کا کام benzine میں نہیں ہوتا لہٰذا elimination reaction نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ correct option ہے number 33 ethanol can be converted into ethanol acid اب یہاں پر بات ہو ایتھان 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 CH3 اس کے بعد OH اور یہاں پر آجائے گا H2 یہ ایتھان 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 وہ ہوتا ہے جس کے پاس electron دینے کے لئے موجود ہوں تو electron bf3 کے پاس دینے کے لئے موجود نہیں ہے اس لئے یہ nucleophile نہیں ہو سکتا تو bf3 جو ہے it is the correct option 35 the hydrofluoric acid is used to make design on glass surface this process called ہم glass کی اوپر کیا کرتے ہیں جو بھی designing کرتے ہیں اس کے لئے hf کو استعمال کرتے ہیں اور اس پورے process کو hn کہتے ہیں تو یہ correct option ہے 36 the polymer named backlight is the product of formaldehyde ant جو backlight بناتے ہیں تو اس میں ہم یہ جو formaldehyde ہے اس کا reaction کس ساتھ کرواتے ہیں phenol کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس سے backlight بنتا ہے right اس کے بعد 37 EDT is this type of ligand bidentate نہیں tetra نہیں hexa یہ کیا ہوتا ہے hexa dentate ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے EDTA ایتھلین ڈائی امائن اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ ہوتا ہے CH2 CH2 پھر اس میں کیا ہوتا ہے N اور اس کے بعد یہاں پر C00 یہاں بھی C00 پھر یہاں پر اس طرح سے یہاں N اور پھر یہاں پر C00 اور C00 اگر ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے hexa یہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس کتنے elektron ہیں ایک یہاں پر ہے پھر دو پھر تین پھر یہ نائٹروجن چار یہ پانچ یہ چھے ٹھیک ہے تو یہ اس کو hexa dentate کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 38 اب یہاں پر بریلیم ہے لیتھیم ہے سوڈیم ہے سیزیم ہے تو گروپ نمبر وان کے ایلیمنٹ جا ہے وہ بڑی آسانی سے elektron کو کیا کرتے ہیں لیتھیم ہے جیسے سوڈیم ہے سب سے پہلے لیتھیم ہے لیتھیم ہے اس کے بعد سوڈیم ہے پھر پوٹاشیم ہے پھر رویڈیم ہے پھر سیزیم ہے تو جیسے جیسے ٹاپ سے باٹم آتے ہیں تو ایٹم کا سائز اتنی elektron کو لوس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو سیزیم سب سے نیچے ہے سب سے بڑا ایٹامک سائز ہے یہ بڑی آسانی سے elektron کو لوس کرتا ہے لہٰذا سیزیم جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ اس کا سکرین شاٹ بنا لیں ہم آگے بڑھیں گے جیسے دیکھیں تھرٹی نائن پر ہے الکلی میٹل ایکٹس ایس الکلی میٹل جو ہیں جیسے فارزمپل سوڈیم الکلی میٹل ہے تو ان کی کیا ان کی پراپرٹی ہے کہ یہ بڑی آسانی سے elektron کیا کر دیتے ہیں لوس کر دیتے ہیں ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جب یہ elektron لوس کرتے ہیں کسی کو elektron دوسرے ایٹم کو دے دیتے ہیں تو دوسرے کو ریڈیوس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ اچھے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے چونکہ elektron یہ ڈونیٹ کرتے ہیں elektron ڈونیٹ کرنے والا دوسرے کو ریڈیوس کرنے والا ریڈیوسنگ ایجنٹ کہلائے گا نمبر فورٹی گلوانائزڈ آئرن is protected against رسٹنگ by the thin layer آف دیکھیں جو آئرن ہے اس کو ہم نے کیا بچانا رسٹنگ سے بچانا ہے تو اس میں thin layer کس کی thin layer zinc کی thin layer ہم اس کے اوپر دیتے ہیں اس کو گلوانائزڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے گلوانائزڈ آئرن اس کے بعد جو ہے 41 the metallic character of p block element depends electron population of outermost shell ant یہ جو p block elements ہیں ان کا جو metallic character ہے metallic character of p block elements کس پر depend کرتا ہے ایک تو electron population پر depend کرتا ہے electron population دوسرا اس میں کیا ہے ionization potential اس پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں tolerance region is tolerance region کیا ہوتا ہے ammonical silver nitrate ہوتا ہے اس میں ammonium hydroxide اور silver nitrate ان سب کو sodium hydroxide ان کو ملایا جاتا ہے تو یہ ammonical silver nitrate ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ option correct option ہے other options کو بھی لازمی read کر لیں اس کے بعد 43 acetone is formed by oxidation of کہ اب یہاں پر primal cool طرح غور کریں میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھتا ہوں secondary alcohol بناتا ہوں یہ students آپ کے سامنے بن گیا ہے secondary alcohol اس secondary alcohol میں اگر آپ اس جگہ oxidation کرواتے ہیں تو یہاں پر کیا بن جاتا ہے یہاں پر carbonyl یہاں پر یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا ہے یہ بن گیا ہے acetone تو کونسا یہ alcohol استعمال ہوا ہے secondary alcohol carbon کے دونوں طرف carbon secondary carbon secondary alcohol تو لہٰذا secondary alcohol استعمال ہوتا ہے یہ correct option ہے اس کا بھی screenshot بنا لیں hopefully آپ کو یہ سارے mcqs سمجھ آگے ہوں گے آپ ان کو اچھی طرح سے practice کر لینا اسی طرح mcqs board کے exams میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو like کریں دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس سے پہلے جتنے بھی multiple choice questions reduced labels کے حساب سے chapter wise اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں وہ بھی آپ جو ہے ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ